پہلے اس لئے کہ دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو ہلکی آواز جیسے عورتوں کی آواز آتی ہے اس طرح کی آواز آتی ہے لیکن گوری پارڈے میں ماشاءاللہ جذبے والے لوگ رہتے ہیں تو اسی طرح کی آواز آنا چاہیے تو اب یہاں اب مختلف میٹنگیں ہونی ہیں صرف ایک میٹنگ ہم نے کر لیا بس ہم عورتوں کو جماع کر دیں گے ایسا نہیں ہے یہاں جماعتوں کی تردیب ہونی چاہیے یا شباب بیدر مال والے بھی ہیں اور مختلف مساجد کے ذمہ دار بھی ہیں مختلف تنظیموں کے ذمہ دار بھی ہیں یہ سب مل کر اپنی اپنی ذمہ داری اس وقت قبول کریں یہ جماعت جتنی بھی اسکولوں میں خاص طور پر جو کالیجس ہیں ان کالیجس میں پہنچ کر وہاں ہماری ان بچیوں کو لے کر میدان میں پہنچانا ہے اسٹیج پر کوئی مرد نہیں رہے گا اس وقت صرف اور صرف عورتوں کا احتجاج ہوگا میں نے کل ہی ہمارے یا ملیہ صاحب سے اور ہمارے سیاسی خائص سے گزائش کر لیا تھا کہ اسٹیج پر صرف عورتیں رہیں گی اور عورتیں ہی اپنا احتجاج دش کروائیں گی مرد احباب کیا کریں گے باہر سے ان کی حفاظت کریں گے دور دراز سے ان کی حفاظت کریں گے یہ نہیں ہے کہ ہم بھی مجمع میں بیٹھ جائے کہ چلو ہم بھی ہمارے لئے بھی موقع ہے نہیں آپ احباب بھی مستعید رہیں گے اپنے اپنے علاموں سے عورتوں کو بھیجیں گے یہ جو پٹی ہم نے یہاں مان کے رکھا ہے یہ علامت ہے کہ ہر ماں ہر بہن ہر بیٹی دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ عورتوں کو اویر کرنا اور ان کو ان ساری معلومات سے آگاہ کرنا ضروری ہے مختلف جگہوں میں حالوں میں یا یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں آپ کے ایک شامنہ گارڈن ہے وہاں کے ہمارے مسجد کے اور وہاں کے کارپوریٹر موجود ہیں وہ اپنے علاقے میں ایوز صاحب ہی اپنی علاقے میں ہلطاف صاحب ہی اپنے علاقے میں کتنے بھی یہاں کارپوریٹرز ہیں بغیر کسی اس کے میں کہنا چاہوں گا یہ سب کا مسئلہ ہے سب مل کر آگے آ کر اسے کامیان بنانا ہے کہ گھروں میں کوئی عورت نہ بیٹھے ہر عورت یہاں پہنچ کر اپنا احتجاز درش کروا ہے یہ آپ کو یقینی بنانا ہوگا کیا کر سکیں گے مشاء اللہ سوئے سے بولیں مشاء اللہ تو دور تیسرا کام وہ ہوا ہے چوتھا کام چوتھا کام یہ وہ کہ ہم نماز انشاءاللہ پونے نو وجہ ادا کی جائے گی آپ اپنی بنان سے رکھیں تشریف رکھیں نماز انشاءاللہ پونے نو وجہ اور اس کے بعد کھانے کا بھی ہمارے تمام ذمہ داروں کے لئے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے جو اس وقت پیٹنگ میں شریف ہیں اس آنے کے بعد پورا محلہ آگا ہے پھر پونے کے کھانا ہے تو ایسا نہیں ہے اس لئے کہہ رہے ہیں کہ مشورے کے لئے احباب جو شریف کھو رہے ہیں ان کے لئے اتنے بھی یہاں غیر مسلم عورتیں رہتی ہیں جو سیکولر ذہن کے ہیں بہت سارے ہیں ان کو بھی اگر شامل کریں گے یہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ اشتماع میں عورتیں آئی ہیں ایسا نہیں ہے یہ احتجاج ہے جلسہ الگ ہوتا ہے احتجاج الگ ہوتا ہے یاد رکھیں احتجاج میں نعرے بھی ہوتی ہیں لیکن نعروں میں ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کوئی بھی ہمارے ملک کے خلاف نعرہ نہ لگایا جائے ہم اپنے ملک کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں اپنے ملک کی مدی سے بھی ہم محبت رکھتے ہیں اب ہمارے پاس آٹھ دن ہیں آج کا ہفتہ نکل گیا اتوار پیر منگل چار شنبہ جمعیرات صرف پانچ دن آج کا چھوڑ دیں جمعہ کا چھوڑ دیں پانچ دن میں آپ جنگی پیمانے پر جیسے میرے آخا تاجدار مہدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا جا اسی طرح آپ بھی تیاری کر کے ہماری عورتوں کو ہماری بہنوں کو اور ہماری ماںوں کو اس احتجاج میں شریک کروانا ہوگا اگر آپ جذبہ دلوائیں گے یہاں انشاءاللہ حضرت سمیہ کی طرح عورتیں اپنے آپ کو خربان کرنے کے لئے تیار ہیں ہماری عورتوں کی موسیقی